وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ اب یہ وہ تین آیتیں آگئی ہیں جو میری تقلیلوں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانان پاکستان کے لئے خاص ممہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین یہ خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ ان میں سے وہ لوگی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نباس دے گا ہم خور صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں نباس دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بَخِلُو بِهِ اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مَوْرِدُونَ اور پیچھ بور گئی اور عراف کیا فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي خُلُو بِهِ تو اللہ نے صدا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق عقبہ ہم عقوبت صدا دنیا میں نقب صدا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب چاہے لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ آدھا کر دیا کہ جاؤ بھئی تم جو ہم پہ گزنے گی سو گزنے گی تم جاؤ اور اسلام قائد کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس زائد ہو گیا کیا کیا ہے اسلام کہا ہے یہ بے وفائی یہ بد اہدی اس کا نتیزہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلمت ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں گئی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عصبیت ہے صوبائیت ہے لسانیت ہے اور نبلم چاہ کچھ ہے فرق واریت ہے دوسرے کردار کا میرا غرق ہو گیا آیت المنافق سنوہ حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تیروں چیزیں ہیں خواہ وہ انسامہ وصلہ چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمیتا وہ منافق ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امیم بنا دیا جا خیار رکھ کرے وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے الا ماشاءاللہ exceptions prove the rule قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائم اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہیں the most secret document of state is the constitution اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخی کرتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلامی اسلام جا اللہ اتنی بڑی بات no legislation can be done repugnant to the Quran and the sunnah ہو ہو اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ والحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ لکھشی رہے گی بس اور ہم نے ایک ideology council بنا دی ہے وہ اس کے متعارف سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کے report پیش ہو جائے گی خلاص کوئی اس میں sanction نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی پابل دی فیڈرل شریعت کو چاہ پہنے ہیں فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا کنخائیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مرارات ملی ہیں وہ سب کچھ ہیں لیکن سورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو یہاں تک کہ عائلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو مالی قوانین بھی دس سال کے لئے خارج تو کیا کروں گے میں تلخائیں لو اور exercise and futility وضبذارو اللہ اللہ خیل صلی اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود ہو یہ ہے ہمارا روگ اصل فَآَقَوَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِن تو اللہ نے عقوبت کے طور پر صدا کے طور پر ان کے دنوں میں نفاق پیدا کر دیا الٰہ یومی القودہو اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دنوں سے لکھ لے گا نہیں بِمَا اَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بَسَبَبْ اس وَعْدَا خِنافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا وَبِمَا قَانُوا يَقْزِبُون اور بِسَبَبْ اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا عَلَفْ جَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمَ سِقْرَهُمْ وَلَجْوَاهُمْ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوہ کرتے ہیں یہ لوگوں بیٹھ کر آپس مسائلشیں کرتے ہیں اللہ ان سے واقع تھے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّابُ الْغُيُوبَ اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِّعِينَ مِنَ الْمُومِنِينَ یہ لوگ کہ جو اہلِ ایمان میں سے جو بھی نیفی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں استہدا کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے جو بھی کچھ لاسکتے ہو پیش کرو گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیریٹی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو عقیل انساری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کونے سے پانی باغ کو سہراب کیا صبح کو انہیں کچھ خجوریں ملی رات بھر کی مزدوری آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دیں اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لاکر حضور کی خبر میں پیش کر دیں حضور نے فرمایا کہ یہ جو خجوریں ہیں یہ پورے ڈھیو کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے افقیچ اس کرنا شروع دی ہاں ان خجوروں کو بغیر تو یہ مہم تلیل نہیں سکتی تھی چاک کہنے صاحب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت باہ محمدہ ہے کہ یہ اب تعلیل دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں وہ بیچارے جن کے پاس اپنی محنت مشکت کی سوا کچھ ہے ہی نہیں فَلْيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ان سے وضاء کرتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ تَعَلَىٰ ان کا وضاء قُرَائِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے درناک عذاب ہے استغفر لہم اب یہ سخترین آیت قرآن مجید میں منافقین کیلئے یا بوٹی جو سورہ جیسا میں تھی اندل منافقین فی درکی الاسفلے میں اندار منافق آج کے سب سے نچلے دبطے میں ہوں گے یا یہ استغفر لہم اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں او لا تستغفر لہم یا ان کے لیے استغفار نہ کریں ان تستغفر لہم سبجین مربطن اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے فَلَنِيَ اللَّهُ لَهُمْ تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معافی کرمائے دَعَلَكَ بِعَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَرِحُوَ يُجَاهِدُ بِعَمْوَالِهِ مَا أَنفُسِمْ فِي زَمِينِ اللَّهِ بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے اگزمشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں تو بغرا عقلت ناپل لو کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں شدید موسم کے دل جا رہے ہو تاگل ہو گئے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ اس گرمی میں مت نکلو اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لَوْ قَانُوا يَفْقَحُون کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا پہن حاصل ہوتا فَلْ يَدْحَقُوا قَلِدًا وَلْ يَبْقُوا قَسِیرًا تو انہیں چاہیے کہ ہن سے کم روئے زیادہ تَذَام بِمَا قَانُوا يَقْسِبُون بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ تَعِفَةِ مِّنْهُم تو اے نبی اگر اللہ تعالی آپ کو لٹا کر لے جائے یہ چار رکوز ختم ہو چکے تھے نوے رکو پر ان کے بارے میں تو تیق ان کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ خضوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ خضوہ تبوک کے وقت این تبوک میں بھی وہی ناظر ہوئی ہے تو یہ وہ آیا تھا فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ضائِبَاتِ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں یہ آیت ناظر ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فَسْتَازَنُوْكَ لِلْخُرُوجِ اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانے کسی اور دشمن کے خلاف فَقُلْ لَنْ تَفْرُجُوا مَعِيَ عَبَدَا کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ تبھی نہیں نکلو گے وہ آخری انتہان تمہارا ہو چکا تم ناکاب ہو چکے وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَا اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقَعُودِ اَوَّلَ مَرْمَتٍ تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیر عام ایکی مرتبہ حملے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فَقُونُوا مَعَلْقَالِفِينَ اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو وَلَا تُسَلِّ عَلَى عَلَى عَدٍ مِّنْهُمْ مَا تُرَيْنَبِي ان میں سے کوئی بر جائے تو اس کی نماز جنازہ آدھا نہ کیجئے ابداً کبھی بھی وَلَا تَقُومْ عَلَى قَبْرِحْ اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو یہ دیکھئے یہ اب ان کی نصوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کے نماز جنازہ پر جانے سے مع IX ویا تھا کہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شکت سے انکار کیا وَلَا تُسَلِّ عَلَى 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 عَوْنِمْ مَادٌ لَا تَقُومْ عَلَى قَبْرِحْ اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر انہم کفروا باللہ ورسولہی یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ وماتو وہم فاسقور اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے ولا توجب کا اموالہم و اولادہم یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے آیت نمبر پچ پر صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں نہاں فلا توجب کا ہے یہاں ولا توجب کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد یہاں نام کے بجائے ان آگیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہیں چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں اور ان کی جانے نکلیں اسی حالت کفر میں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر حقیم